ہی ایویون ویلکم ٹو دس ویڈیو برامہ سیگل درار کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شہیر کے کہنے پہ سجل ہرا کے گھر میں ہی رہنے لگ جاتی ہے تو ہرا شہیر سے کہتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے چچی جان سجل کے یہاں رہنے سے مائن کر جائیں گی تو شہیر اسے کہتا ہے کہ تم اس بات کی فکر نہیں کرو میں چچی جان سے بات کر لوں گا تم بس اپنا خیال رکھو جو کام تمہارا ہے اور اس کام کے علاوہ تمہیں سب کی فکر ہے دوسری طرف سجل شہیر کے لیے بہت احتمام کرتی ہے اور سابرہ سے کہتی ہے کہ دادو اور ہرا کا کھانا ان کے کمرے میں دے دینا یہ ٹیبل میرے اور شہیر کے لیے ہے اور دیکھنا ہمیں کوئی ڈسٹرپ نہیں کرے اور پھر وہ دونوں بھل کے ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور ساتھ میں لنچ کرتے ہیں اور تب ہی دادی جان آ جاتی ہیں اور پھر وہ دونوں دادی جان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ شہیر اسے چھوڑ کے دادی جان سے باتیں کرنے لگا ہے اور ان کے پاس بیٹھ گیا ہے اور اسے ورکل بھول ہی گیا ہے ان کے سامنے اور پھر وہ سابرہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے دادو کو وہاں بیچ جاتا تم سے میں ایک بات کہہ چکی ہوں تمہیں کیا سمجھ نہیں آ رہی ایک منٹ لگے گا میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی تمہیں اندازہ نہیں ہے میری طاقت کا اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر وہ اور شہیر ایک سار ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور دادو اور ہیرا کو اس بات کا معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کی ناک کے نیچے کتنا گھنانا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ سب آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھیں گے مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں Thank you so much for watching موسیقی